ساقنان شہر قائد عالمی مشاعرہ کمیٹی کے عراقین کے احزاز میں معروف عدبی و سماجی شخصیت انیز زیدی کی جانب سے اس پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا شہر کراچی میں عالمی مشاعروں کی بنیاد رکھنے والے ساقنان شہر قائد عالمی مشاعرہ کمیٹی کے روح روان اظہر اباس حاشمی نے 22 مارچ میں ہونے والے مشاعرے کے احماد کے تعلق سے تعدیر گفتگو فرمائی مشاعرہ کمیٹی میں شامل دیگر عراقین نے میٹرو ون کی عدبی کاوشوں کو سراہا جبکہ میٹرو ون کے سی ای او آمیر مسعود شیخ نے اپنے پیغام میں عالمی مشاعرہ کمیٹی کے ممبران کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا جبکہ تقریب میں شریک احباب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا نئے ہمارے بہت سارے احباب اور دوست جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے الحمدللہ یہ جو ہمارا ایونٹ ہے جو کہ اس 21 سال سے چل رہا ہے یہ الحمدللہ اس مرتبہ اور پاورفل طریقے سے آئے گا ہمیشہ سے عدیب شاعر مصور جتنے فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا بیچ میں کچھ اس میں کمزوریاں پیدا ہو گئیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب کچھ لوگ اور پھر سامنے آئے ہیں جو ان تمام چیزوں کا ریوائیول اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ معلوم ہو کہ کراچی کا فیض جو ہے وہ بڑا سوفٹ اور بڑا دلکش ہے کہ اس میں اسی مشاعرے کے حوالے سے تقریباً چودہ سال مسلسل ایک ایسی کلوک جو آلوی مشاعری کے ایک شناخت اور ایک نمونہ سمبل بناوا تھا وہ انہیں شورا کرام کو دیئے گیا تو وہ بھی یادگار لمحات تھے خوشی اس بات کی ہے کہ منزل جو کہ قریب رہ گئی ہے تو کافی کارامد ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اور لوگ جس طرح برچر کا حصہ لے رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ نئے لوگوں کو جس طرح سے جگہ دی جا رہی ہے اور جس طرح سے چیزیں ان کو ہینڈ آور کی جا رہی ہیں ان کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلا جا رہا ہے پچھلے اکیس برس میں مالی معاملات میں ہمیں دشواری ہوتی تھی مگر یہ ایسا بائیس ماہ سال ہے الحمدللہ کے چوتھے اجلاس ہی میں تقریباً ساڑھے دس لاکھ روپے کے عطیات ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں اور اب ہمارا ٹارگیٹ کوئی چار لاکھ روپے ہے اس طرح کی سرگرمیاں سے رہنے سے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس شہر میں محبتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا یہ مشاہرہ کا پروگرام ہے ہوگا اور پائیس مارچ کو اور اس کے بعد زیلی مشاہرے بھی ہو رہے ہیں تو ہر دفعہ مشاہرے سے اس طرح کی میٹنگز ہم کر دی رہتے ہیں تواتر سے اور پروگرام تیہ کرتے ہیں اس پروگرام میں پچھلی خامیوں کو بھی دور کرنے ہی کوئش کرتے ہیں اور نیا پروگرام تیہ کرتے ہیں یقیناً ساکنانے شہر قائد عالمی مشاہرہ کمیٹی میں شامل تمام احباب کی کاوشوں کے سبب ہی آج شہر کراچی سے وابستہ ہر شخص اس مشاہرے میں شریک شہرہ کے کلام سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے کیمرامین شہروز صدیقی کے ہمرا قیسر وجدی میٹرو ون کراچی